جو میں کام کرنے گئے مزدور اچھت ویوستہ نہیں ہونے کی وجہ سے پیدل چل کر یا آپ پھر لیفٹ لے کر اپنے گھر کی طرح پھر جائے کو مجبور ہیں مزدوروں کی یہ جو تصویر ہے اس وقت آپ کے چلی ویزن سکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں یہ رویوارات ہے ٹاٹی بندی چاک کی بتائی جاتی ہے یہاں پر حضاروں کی سنکھا میں پہنچے یہ مزدور مہاراشترا سے پیدل چل کر آئے ہوئے ہیں ایک میں سے زیادہ طرح جھار کھڑوں اور اڑیشوں کے بتائی جاتے ہیں ان مزدوروں کے لیے سرکار کے کھانے کی بیوستہ ضرور کی ہے لیکن نیسے شیطر کے تھادر پر بھاوی کو چھوڑے ظلہ پر شواصن کا کوئی بھی ادھی کاری یہاں پر موقع پر موجود نہیں نظر آیا حالانکہ موقع پر پہنچے کچھ سماس سیگیوں اور سنگٹھن کے لوگوں نے ٹرکوں کو رکوا کر اس میں سے مزدوروں کو بیٹھا کر ان میں روانہ کیا بس چاہیے سر ہم لوگا یہاں پر دو دن سے رہتا ہے ہو گیا سر کام کرنا ٹک سے ہے کام کر جی سر گڑھوہ جانے کا ہے جھر خان کر اور ہم لوگوں مہارت سے رائے گڑجلہ سے ہم لوگوں جانا ہے بیہار کوئی بیوازتہ نہیں اپاہ رہا کوئی نہیں آیا کوئی ہم لوگوں ہم لوگوں کو بتایا بھی نہیں کبھی کی یہی چونک میں سبیرے شہ بجے سے لے کے رات بارہ ایک بجے تک کبھی دن بھی نکل جاتا ہے پانچ بجے تک ہم لوگ یہی شہبہ کرتے ہیں برقی گاڑیوں کو اریزمنٹ کم ہے آج ہم نے دس گاڑی بھیجا ہے اس میں سرکار ٹیزل دے رہی ہے برقی کیا جو تدار ہے اس کے حساب سے گاڑیاں کم ہیں پرماننٹس ہمارے تھانا کے تیہ شہب رہتے ہیں جا ہم لوگ رہتے ہیں ان کو ہم لے بلا لیتے ہیں گاڑی والے ہمارے بولنے سے رکھتے نہیں ہیں ہماری کوشش ہے کہ پچاس سے سو دس آدمی جو بھی ہے کیسے نہ کیسے جتنا پچاس سو کلومیٹر ان کا کیسے بھی کم ہو جائے وہ اتنا ہمارے لیے بہت رہت ہے